لکنوں کی ایک سرک پر ایک لڑکی گھری تھی دراصل وہ کسی آٹو رکشہ کا انتظار کر رہی تھی اچانک اس کو ایک آٹو والا دکھائی دیا تو اس نے اس کو رکنے کا اشارہ کیا اور وہ رک گیا رکشے والا اس خاتون سے پوچھے لگا کہ آپ نے کہاں جانا ہے اس ہندو لڑکی نے دیکھا کہ رکشے والا ایک مسلمان ہے اس نے سر پر ٹوپی پہن رکھی ہے اور چہرے پر سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی داری بھی سجا رکھی ہے تو اس لڑکی نے آٹو والے کو مولوی سمجھ کر اپنے دل ہی دل میں کہا کہ میں اس سے کہہ دیتی ہوں کہ آپ چلے جائیے مجھے کہیں نہیں جانا لیکن کیونکہ اس لڑکی کا آفیس ایک سنسان جگہ پر تھا اور وہاں پر زیادہ دوسری سواریاں نہیں آتی تھی اور گرمی کی وجہ سے اس لڑکی کی حالت بھی خراف ہو رہی تھی اس لڑکی کے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں تھا لہٰذا مجبوراً اسے مولوی کے ساتھ بیٹھنا ہی پڑا اس لڑکی نے کہا کہ مجھے سیون لائن جانا ہے وہ لڑکی کرائے کے متعلق پوچھتی ہے تو رکشے والے نے بتایا کہ دو سو روپے کر آیا ہوگا لڑکی سوچتی ہے کہ میں تو روزانہ یہی سے اپنے گھر تک جاتی ہوں اور تین سو روپے کر آیا دے کر جاتی ہوں یہ سب جو کہتے ہیں کہ مولوی بڑے ہوتے ہیں لالچی ہوتے ہیں یہ داری والے بروسے کے قابل نہیں ہوتے اور پھر مسلمان مردھی کسی صورت اس کو پسند نہ تھے لیکن آج ایک مولوی کے ساتھ اسے سفر کرنا پڑ رہا تھا اس سفر کے دوران اس مولوی نے اس خاتون کو آخر ایسا کیا کہا اور اس خاتون پر اس مولوی کے روئے کا کیا اثر پڑا تمام تر تفصیلات ویڈیو میں آپ کو فراہم کی جائیں گی لہٰذا آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے لڑکی جانے کے لیے تیار ہو گئی اور رکشے والے سے کہا کہ میرا سمان اٹھانے میں میری مدد کرو رکشے والے نے سارا سمان اٹھا کر آٹو میں رکھا اور وہ چل دیا تھوڑی ہی دور جا کر آٹو ڈرائیور نے کہا کہ میں دراصل ایک پیان سن رہا تھا جو کہ درمیان میں ہی رہ گیا ہے اگر آپ برا نام آنے تو کیا میں اس کو پورا سن لوں یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی ہاں مجھے کوئی مسئلہ نہیں آپ سن لیجئے لڑکی کے ایسے بولے پر آٹو ڈرائیور نے اپنے ٹیپ ریکارڈ کو ایک بار پیر آن کیا اور اس پر ایک مولوی صاحب خواتین کے پردے کے مطلق بات کر رہے تھے نازہتے ہوئے بھی لڑکی کو وہ بیان سننا پڑ رہا تھا اور لیبرل اور بیدین دوستوں کے ساتھ رہ کر اس کے ذہن اور دل میں مسلمانوں کے لیے صرف نفرت ہی بڑی تھی لڑکی کو یہی بتایا گیا تھا کہ مولوی خون خوار بیریا ہوتا ہے جس کا مقصد صرف و صرف مال حوص لالچ مذہب کے نام پر پیسہ بنانا اس کا مشکول مشکلہ ہوتا ہے لیکن اب یہ لڑکی اس مولوی کے ساتھ آٹو میں بیٹھی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک اور مولوی کا بیان سن رہی تھی اس بیان میں مولوی صاحب گرجدار آواز میں بتا رہے تھے کہ عورت کا پردہ کتنا ضروری ہے وہ کہہ رہے تھے یہ پردہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پردہ عورت کے جسم کا محافظ ہے اس کے چہرے سے لے کر جسم کے تمام حصے ہاتھ اور پاؤں کو ڈام کر اسے ہزاروں کی بیر میں بھی پردہ محفوظ ہونے کا یقین دلاتا ہے پردہ عورت کو شیطانی نظروں سے محفوظ رکھتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اے نبی اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چدر کو لٹکا لیا کریں اس سے بہت جلد ان کی شناکت ہو جائے کرے گی پھر وہ نہ ستائی جائیں گی اللہ بخشنے والا ہے اور بہت مہربان ہے پردہ عورت کی عزت کی سلامتی کا زامین ہے اس کے پاک تامن ہونے کی بھی ظاہری علامت ہے حقیقت میں پردہ ہی عورت کی عزت ہے لیکن بے پردہ عورت کی مثال اس کھلے گوست جیسی ہے جس پر مکھی آ کر بیٹھتی ہے اور اس پر بیٹھ کر گند کر جاتی ہے ہر کوئی اس کو کھانے کی نگاہ سے دیکھتا ہے یہ بیان سن کر اس لڑکی کو لگنے لگا جیسے کہ یہ سب الفاظ اسی کیلئے بولے جا رہے ہیں کیونکہ جب وہ آفیس آتی جاتی تو راستے میں ہر آوارہ شخص کی نظر اس پر پڑتی اور راستے میں لوگ اس پر آوازیں گستے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی مشکل کا صرف ایک ہی حل ہے اتنے میں وہ اپنی گلی کے باہر پہنچ چکی تھی اور اس کے گھر کے سامنے آٹو رکھ چکا تھا لڑکی آٹو سے نیچے اتھری اور کہنے لگی کہ اب میرا سمان باہر رکھ دیجئے پھر وہ لڑکی اپنی ماں کو فون کرتی ہے کہ ذرا آپ میرے چھوٹے بھائی سنی کو نیچے بیج دیں میرے پاس کچھ سمان ہے جس کا وزن زیادہ ہے میں اکیلی اس کو اٹھا کر اوپر نہیں لا سکتی ہوں ماں کہتی ہے کہ بیٹا تمہارا بھائی سنی تو گھر پر نہیں ہے یہ آواز سن کر آٹو ڈریور بولا کہ میں آپ کا سمان آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں لڑکی کے دماغ میں یہ سوچ پہلے ہی آ جکی تھی کہ یہ تمام کھیل پیسوں کے لالچ کیا جا رہا ہے چلو میں اسے اپنا سمان اوپر رکھوا لیتی ہوں اور جتنے پیسے یہ مانگے گا اس کو دے دوں گی لڑکی نے کہا ٹھیک ہے اب سارا سمان گھر کے اندر تک رکھ دے مولوی نے سارا سمان اٹھایا اور لڑکی کے پیسے چلتے چلتے فرسٹ فلور پر جا کر ایک فلیٹ کے سامنے تمام سمان رکھ دیا لڑکی نے تین سو روپے نکال کر اس کی جانب بڑھائے تو آٹو ڈریور کہنے لگا کرایا تو ایک سو اسی روپے پر بات ہوئی تھی یہ باقی اضافی پیسے کیوں دے رہی ہے لڑکی نے کہا میں روزانہ دفتر سے آٹو میں ہی آتی ہوں اور ڈیلی میں جو قرائے ادا کرتی ہوں وہ تین سو روپے ہوا کرتا ہے تو آپ نے تو میرا سمان بھی اٹھا کر گھر کے دروازے پر پہنچا دیا ہے اگر آپ اس کی الگ قیمت اور معافظہ چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہ بھی ادا کرنے کے لئے تیار ہوں اس مولوی نے کہا دیکھئے بہن ایک سو اسی روپے کی بات ہوئی تھی آپ مجھے قرائے کی مد میں ایک سو اسی روپے ادا کر دیجئے اور باقی جو سمان اٹھانے میں آپ کی مدد کی ہے تو یہ میرا دین مجھے سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ نہ صرف ہمدردی کرنی چاہیے بلکہ ان کی مشکل میں ان کے کام بھی آنا چاہیے یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ واقعی مولوی ہیں وہ شخص اس عورت کی جانب دیکھ کر ہلکا سا مسکر آیا اور کہا کہ بہن میں کوئی عالم حافظ یا دین کا بہت زیادہ علم لکھنے والا نہیں ہوں لیکن میں ان لوگوں سے بہت پیار کرتا ہوں اور میرا دین یہ مجھے سکھاتا ہے کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ خوا ان کا تعلق کسی بھی دین کسی بھی مذہب کسی بھی علاقے سے ہو آپ نے حسن اخلاق سے پیش آنا ہے اور ہمارے دین میں حسن اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے آپ کو مولوی مسلمانوں کے مطلق غلط بتایا گیا ہے آج آپ نے خود ایک مسلمان کو دیکھ لیا ہے کہ میرے دین میں دوسروں کی مدد کرنے کا بہت زیادہ عجر بتایا گیا ہے یہ کہہ کر وہ مولوی سیریا اترتا ہوا چلا گیا اور وہ خود اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی لیکن آج اس کے دل میں مسلمانوں کو جب خاکہ بیٹھ گیا پھر وہ کبھی نہیں مٹ سکا امید کہتے ہیں کہ اس ویڈیو کا پیغام آپ تک پہنچا ہوگا کہ ہمیشہ حسن اخلاق سے پیش آئیں اور آپ کا اور میرا دین اسلام بھی حسن اخلاق کے سر پر ہی پھیلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین حسن اخلاق کے مالک تھے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے سینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ نگے بان